بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک ٹاپک کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں بہت سوالات آتے رہتے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ ریجسٹری یا انتقال کرواتے وقت کیا ایکسپینس آتا ہے کتنے اور کون کون سے ٹیکسز ادا کیے جاتے ہیں اور ٹیکسز کے علاوہ دیگر ایکسپینسز کون کون سے ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے بڑے تمام طرح کی ایکسپینسز ان کو یہاں ڈسکس کروں بشمول رشوت کے کہ رشوت بھی آپ کو کتنی ادا کرنی پڑتی ہے روٹین میں تو تاکہ ایک مکمل آئیڈیا آپ کو ہو سکے کہ اگر آپ پرابرٹی خرید رہے ہیں تو کیا ایکسپینس آپ کو اس پہ آئے گا ہم سمجھنے کے لیے ایک پرابرٹی کو سامنے رکھتے ہیں جس کی قیمت ہے ایک کروڑ اوپیہ اب ایک کروڑ پہ کون کون سے ٹیکسز آپ پہ اپلائے ہوں گے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے سٹیمپ ڈیوٹی یعنی سٹام پیپر جو آپ خریدتے ہیں جس پہ ریجسٹری لکھی جاتی ہے وہ سٹام ڈیوٹی اس وقت پنجاب میں ہے ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ سے مراد یعنی ایک لاکھ روپے کے سٹیمپ پیپر آئیں گے یہی اگر پرابرٹی ہوگی رورل ایریا میں یعنی بلدیہ کی حدود سے باہر تو اس پہ ٹیکس اپلائے ہوگا تین پرسنٹ یعنی اس کے لیے جب آپ سٹیمپ پیپر خریدیں گے تو تین لاکھ روپے کے سٹیمپ پیپر آئیں گے یہ دونوں میں فرق ہے شہری علاقے میں ہے تو ایک لاکھ روپے کے دہاتی علاقے میں ہے تو تین لاکھ روپے کے سٹام آگے اس میں یہ کلیر کر دوں کہ اگر آپ ڈائریکٹ انتقال کرا رہے ہیں تو پھر آپ انتقال فیس دیتے ہیں اور وہ بھی اتنی ہے یعنی تین پرسنٹی ہے اور انتقال صرف دہاتی علاقوں میں ہوتا ہے شہری علاقے میں دائریکٹ انتقال نہیں ہو سکتا آگے آتے ہیں دوسرے ٹیکس کی طرف جسے کہتے ہیں بلدیا یا زلہ کونسل کا ٹیکس یہ بھی ہے ایک پرسنٹ یعنی شہری علاقے میں آپ اگر تو بلدیا کا ٹیکس دے رہے ہیں ایک پرسنٹ یعنی ایک لاکھ روپے کروڑ روپے کی پروپٹی کی بات ہو رہی ہے اور یہی اگر آپ دہاتی علاقے میں ہیں تو پھر زلہ کونسل کا ٹیکس ہے اور لیکن ہے وہ بھی ایک پرسنٹی ہے یعنی ایک لاکھ روپے آپ کا اس ماد میں چلا جائے گا اس سے آگے آ جائیں تو ایک جو مین ٹیکس ہے وہ ہے ایڈوانس ٹیکس یہ کتنا ہے یہ ہے تین پرسنٹ لیکن یہ کس کے لیے جو بندہ فائلر ہے ابھی ہم فائلر کوئی سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ فائلر بن جاتے ہیں اگر وہ نہیں بھی ہے فائلر کیونکہ تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اس کو فائلر بنا دیا جاتا ہے ہر کوئی اسی طرح سے کر رہا ہے فائلر بارال آپ کو صحیح طریقے سے بننا چاہیے یہ صرف پراپرٹی خریدنے کے لیے فائلر بننا اور اس میں اپنی کوئی ڈیٹیلز نہ دینا یہ ایک بڑا غلط قدم ہے جس کا آپ کو لیٹر سٹیج پہ نقصان ہوگا تو بارال فائلر کے لیے ٹیکس ہے تین پرسنٹ تین پرسنٹ کا مطلب کہ تین لاکھ روپیہ یہ ٹیکس آپ نے دینا ہے چاہے دہاتی ہے یا شہری ہے یہ تین لاکھ ہی ہے کروڑ روپے کے اوپر یہاں یہ کلیر کر دوں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ نے ساڑھے دس لاکھ دینا ہے لیکن ہم کیونکہ فائلر کو ڈسکس کرنے ہیں تو تین لاکھ یہ آپ کا ٹیکس ہو گیا اس سے آگے ہے گین ٹیکس اب گین ٹیکس یہ بھی فائلر کے لیے کتنے ہیں یہ ہے تین پرسنٹ اگین کروڑ روپے کے اوپر یہ ٹیکس ہے دہات میں ہے شہر میں ہے یہ تین لاکھ ہی آپ کے اوپر لگے گا کروڑ کی پروپٹی پہ لیکن یہ ٹیکس کون دیتا ہے یہ بیچنے والا دیتا ہے اوپر والے جتنے ٹیکسز ہم نے بات کی وہ کون دے رہے وہ خریدار دے رہے لیکن یہ پارٹیز کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے بعض اوقات سارے ٹیکسز ہی خریدار نے دینے ہوتے ہیں تو گین ٹیکس بھی اسی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے لیکن یہ کس کے کھاتے میں گنا جاتا ہے لیگلی یہ بیچنے والے کے کھاتے میں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے آگے جناب ریجسٹری کرواتے وقت ایک فیس آپ سے لی جاتی ہے پلرا کے نام سے پنجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹی کی یہ فیس یہ کتنی ہے یہ تیرہ سو روپے ہے یہ بھی آپ نے دینے اب چھوڑ چھوڑے ایکسپینسز شروع ہو گئے ہیں پھر ایک ایفی ڈیوٹ آپ ساتھ لگاتے ہیں ایک کمپیریزن فی لگتی ہے وہ تین سو روپے ایک کا وہ سٹیم پیپر لگتا ہے اور ایک کے لیے سو روپے کا چالان بنتا ہے وہ سو روپے آجمع ہوتا ہے یہ بنانے کے لیے کچھ اوپر آپ کے مزید ایکسپینسز آجاتی ہیں تو یہ پانچ سو سات سو روپے آپ کا یہ خرچ ہے پھر جب آپ ریجسٹری کرواتے ہیں تو اس کے لیے ریجسٹریشن فی ایک اپلائی ہوتی ہے وہ کتنی ہے وہ ایک ہزار روپے آئے وہ جب آپ سٹیمپ پیپر خریدتے ہیں تو اسی میں وہ ہزار روپے آئیڈ ہوتا ہے آگے جناب انتقال کی فی سے وہ کتنی ہے تو وہ بھی ایک ہزار روپے آئے اچھا یہ کلیر کروں کہ جو دیگر صوبے ہیں ان میں سٹیمپ ٹیوٹی میں تو فرق آ جاتے ہیں بلدیا میں بھی فرق آ جاتے ہیں لیکن جو ایف پی آر کے ٹیکسز ہیں گین ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس وہ وہی ہیں وہ تین پرسنٹ پنجاب میں بھی ہیں اور تین پرسنٹ باقی صوبوں میں بھی ہیں یعنی میجر ٹیکسز جو ہیں چھ پرسنٹ فائلر کے لیے تین ایڈوانس ٹیکس تین گین ٹیکس وہ تمام صوبوں میں سیم ہی ہیں آگے جناب آ گیا کہ ایک جو میجر خرچہ آپ کا ہوتا ہے کیونکہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو خود یہ ریجسٹری کا عمل کرواتے ہیں موسٹلی لوگ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ جن سے یہ سرویس لے رہے ہیں آپ نے ان کو اس سرویس کی فی بھی پی کرنی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ کیونکہ یہ فکس نہیں ہے یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کروڑ روپے کی پراپٹی یا آپ جو پراپٹی ڈیلرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پرسنٹ اس کا ہمیں ادا کریں اگر ریجسٹری کرانا ان کے ذمہ لگایا جائے یہ سارا پیپر ورک اور ان کو اسسٹ کرنا تو ایک پرسنٹ کی آپ بات کریں تو لاکھ روپے آ بن جاتے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اگر ان کے ساتھ ڈیلنگ پہ ہو سکتا ہے کوئی وکیل صاحب یہی کام آپ کو ففٹی تاؤزنڈ میں کر دیں کوئی اس سے بھی کم میں کر دیں اور کوئی آپ سے لاکھ یا کوئی اس سے بھی زیادہ آپ سے لے لیں یہ تو اگر آپ کی ان کے ساتھ ڈیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کوئی فکس ریٹ نہیں ہے اس طرح سے لیکن یہ جو آپ کو سروس دے رہے ساری تو اس کا یہ رائٹ منت ہے یہ تو قیمت آپ نے دینی دینی ہے اس سے آگے آجائیں رشوت جو ہمارے ادھر اسی طرح یہ ہے جس طرح سود حرام ہے لیکن بینکوں میں سود چلتا ہے اسی طرح سے رشوت حرام ہے لیکن یہاں ہر ادارے میں وائز اس کے بغیر کہیں بھی آپ کا کام نہیں ہے اب اس کا بھی آل موسٹ اپ ریٹ ایک فکس ہوا ہوئے فکس اس طرح سے کہ یہ آن اوفیشلی فکس ہے اوفیشلی تو ظاہر ہے اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بھی آپ ایک پرسنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آپ کا ایکسپینس آ جانا ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے اگر آپ پٹواری کے ساتھ تعلق ہے اس پوری ریجسٹری میں کہیں تو پٹواری صاحب کی صد کے لیے ریجسٹری کے پروسس میں جو کہ عام طور پر نہیں جانا ہوتا لیکن بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں بھی آپ نے پیسے دینے ہیں اور پھر سب سے مین جب آپ نے سب ریجسٹر آر آفیس میں جانے ہیں تو وہاں تو آپ نے دین نہیں دینے ہیں وہاں آپ نہیں دیں گے تو کیڑے ہی نہیں ختم ہوں گے جو آپ کی ریجسٹری میں سے نکلیں گے ایک نکلے گا آپ اس کو درست کریں گے دوسرا نکلائے گا تیزرا نکلائے گا تو آلٹی میٹلی آپ کو پھر پیسے دینے پڑیں گے تو اس لیے آپ نے ایک لاکھ کو ذہن میں رکھنا ہے کروڑ روپے کی ریجسٹری پہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ ایسٹی میٹڈ ہے ممکن ہے آپ کا پچاس صدار میں کام ہو جائے ممکن ہے ستر میں ہو جائے اور ممکن ہے لاکھ سے بھی اوپر آپ کے لیے چلا جائے لیکن یہ کوئی میرے کہنے پھر نہیں کسی کو دینے میں تو کہتا ہوں ایک روپیہ نہیں لگنا چاہیے آگے آپ کا اگر بغیر پیسوں کے کام ہو جاتا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے آگے جناب ایک خرچہ جو آپ کے اوپر پڑ جاتا ہے وہ اس صورت میں کہ اگر یہ پلات نہیں ہے بلکہ پلات کی جگہ یہ مکان ہے تو پھر پنجاب میں ایک اور ٹیکس اس کے اوپر ڈالا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس مکان کا نقشہ ساتھ لگانا ہے اگر نقشہ پاس نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ نے جو نیچے لینڈ کی ویلیو ہے اس لینڈ کی ویلیو کے اوپر آپ نے ٹو پرسنٹ مزید دینا ہے مثلا مکان پورا جو ہے گھر اس کی قیمت ہے ایک کروڑ روپیہ لیکن نیچے جو اس کے زمین ہے وہ ہے تیس لاک کی اور اوپر جو کنسٹرکشن ہے وہ ہے ستر لاک کی تو اب اس تیس لاک کا ٹو پرسنٹ وہ کتنا بانگے وہ ساٹھ ہزار روپیہ یہ ساٹھ ہزار روپیہ آپ نے یہ بھی دینا ہے یہ بھی آپ کے سٹیم پیپر میں ایڈ ہو جائے گا لیکن اگر یہ مکان نہیں ہے تو پھر آپ کا ظاہر ہے یہ ایکسپینس بچ گیا تو یہ آپ کے آلموسٹ وہ مین میں نکھرا جاتے ہیں اس میں جو ریجسٹری لکھی جاتی ہے اس کو بھی آپ نے قیمت ادا کرنی ہوتی ہے لیکن جب آپ نے ایک وکیل صاحب کو ہائر کر لی ہے یا آپ نے ایک پراپٹی ڈیلر کی خدمات لے لی ہیں تو پھر جو ان کو آپ پجاز ہزار لاکھ وٹیور دے رہے ہیں تو اسی میں یہ پرائس بھی عمومی طور پر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اسی میں سے یہ ایکسپینس کور کرنا ہوتا ہے سیم وی اگر کوئی پراپٹی ڈیلر اس ٹرانزیکشن میں انوالو ہیں یعنی ڈیل کروانے میں تو پھر ان کا ایک کمیشن بھی ہوتا ہے جو ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ دونوں پارٹیز سے لیا جاتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ نے وہی جو ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ دینا ہے اس میں یہ ایکسپینس بھی آپ کا یعنی ریجسٹری کرا کے دینا بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ڈیل آپ نے خود کی ہے صرف آپ نے پراپٹی ڈیلر کو انوالو کیا ہے کہ وہ آپ کی ریجسٹری کروا دے تو پھر وہ اس کے اگینسٹ آپ سے فی چارج کریں گے جو کم زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ جناب اس میں میجر ایکسپینسز ہیں اور اس کے علاوہ تو خیر کوئی خاص نہیں ہوتے وہ بس آپ نے جس کو کوئی مٹھائی کلانی ہے کہ زمین لی ہے تو وہ آپ کی پاکٹ سے مزید لگ جائیں گے باقی اس پراپٹی کی قیمت ہے جو قیمت آپ نے دینی ہے اور اس سے ہٹ کے تو کوئی خاص ایسے نہیں ہے جو شیئر کرنے ضروری ہیں البتہ جب کروڑ ڈوپے کی ریجسٹری ہو تو اس ریجسٹری کا یعنی اس پیمنٹ کا ثبوت آپ نے دینا ہوتا ہے کہ یہ پیمنٹ ہم نے کس طرح سے کی ہے وہ تھرو بینکنگ چینل ہونی چاہیے اگر وہ بینکنگ چینل کے تھرو نہیں ہے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ کا بھی 5% آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ 5% دیں کیوں کیونکہ آپ پیمنٹ کا پروف نہیں دے سکے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کس طرح سے ہوئی ہے یہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے کبھی کسی کو یہ اماؤنٹ ڈالی ہو لیکن کہنے کی حد تک یہ ہر ایک کو در بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ پروف نہیں دیں گے تو آپ کی اوپر یہ ٹیکس اپلائے ہوگا تو ہاپ فولی اب میں نے یہ ٹوٹل تو آپ کو نہیں کر کے بتایا کہ آپ کا ایکسپینس ٹوٹل کتنا آ گیا لیکن تمام کٹیگوریز جو ہیں وہ میں نے واضح کر دی ہے اب آپ کی جو بھی پروپٹی ہو آپ اس ترتیب سے اس کو کلگولیٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک دو باتیں مزید ہیں کہ اگر آپ خبہ کر رہے ہیں گفٹ کر رہے ہیں پروپٹی تو گفٹ کرتے وقت اگر آپ نے بیٹا بیٹی وغیرہ ماں باپ کو بیوی کو گفٹ کی ہے تو پھر ایف بی آر کے تین تین پرسنٹ والے ٹیکسز ختم ہو جاتے ہیں باقی تمام ٹیکسز آپ پہ اپلائے ہوتے ہیں لیکن گفٹ اگر آپ نے کسی غیر کو کی ہے جو آپ کا قریبی نہیں ہے تو پھر یہ والے تمام ٹیکسز لگیں گے جو سیل کے وقت ٹیکسز لگتے ہیں اس میں چلیں ایک اور بات ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو پروپٹی ذری ہو ذریعی اگری کلچرل لینڈ وہ اگر دو کنال سے کم آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگری کلچرل کا ریٹ نہیں لگتا پھر سکھنی کا ریٹ اس کے اوپر لگتا ہے اور اگر دو کنال سے زیادہ ہے پھر اس کے اوپر اگری کلچرل کا ریٹ لگتا ہے جو عام طور پر بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ ریٹ کی بات ہو رہی ہے ٹیکسز تو پھر اس کی ویلیو کے اوپر لگتے ہیں وہ ویلیو کروڑ نکلے دو کروڑ نکلے دس لاکھ نکلے whatever is the value اس کے اوپر یہ تمام طرح کے ٹیکسز اپلائی ہوں گے